بگا فیکٹ سے معزز ناظرین السلام علیکم اس وقت پوری پی ڈی ایم اور ان سے جڑے ہوئے لوگ صرف ایک مسئلے پر شدید پریشان ہیں کہ عمران خان کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور اسے کیسے استعمال کیا جائے عمران خان کے خلاف ہر طرح کا حربہ آزمایا گیا اور آزمایا جا رہا ہے مقدمات سے تشدد اور جیلوں سے بلیک میل تک کے ذریعے پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ مکمل طور پر ناخام ہو چکی ہے آرمی ایکٹ کا جو خوف پھیلایا گیا تھا اس پر عالمی برادری نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستان کے عوام کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے گئے تو پھر پابندیاں لگا دی جائیں گی اور یہی وجہ ہے کہ اب معاملات آہستہ آہستہ تھنڈے ہوتے نظر آ رہی ہیں اور جیسے ہی معاملات تھنڈے ہوئے تو پی ٹی آئی کے وہ تمام لوگ اب واپس آنا شروع ہو چکے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو خوف کی وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور پاکستانی قوم بہت جل دیکھے گی کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر عوام کے درمیان آئے گی اور ان تمام معاملات کے اندر جو سب سے دلچسپ خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے یا مریم بی بی کے ہاتھ اب تک کچھ بھی نہیں لگا ہے اور دوسری طرف حالات تیزی سے بدلتے چلے جا رہے ہیں تو اب امران خان اور پی ڈی ایم کا آنے والا وقت کیسا ہوگا اور ان دونوں کے مستقبل کے حوالے سے کون کون سی بڑی پیشنگ ہوئیاں سامنے آئی ہیں آج کس ریڈیو کے اندر ہم آپ کو اس کی تمام تر تفصیل بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ امران خان کا ساتھ چھوڑنے والی کون کون سی بڑی شخصیات اب واپس آ رہی ہیں اور ان کے واپس آنے سے پی ڈی ایم کی تمام تر سازشیں تمام تر کوششیں کھڑے لائن لگیں گی اور وہ بری طرح ناکام ہو جائیں گی مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہ حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے ملک پر رحم فرما امران خان کو جلد از جلد پاکستان کا اگلا وزیراعظم بنا تاکہ پاکستان کے حالات بہتر ہو سکے اور پوری دنیا میں پاکستان کی عزت بن سکے اگر آپ بھی امران خان کے دوبارہ وزیراعظم بننے کے لیے ہونے والی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکر کو پریس کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز بروقت موصول ہوتی نہیں نیہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل پگا فیکس ناظرین اگرامی اس وقت امران خان کے لیے مسائل پیدا کرنے کے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ سخ کا سانس نہ لے سکے پارٹی کو منظم نہ کر سکے اور اس کی پارٹی اسی طرح تر و تر رہے جبکہ دوسری طرف زرداری نے لاہور کے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور نون لیگ کو توڑنے کی وہ مکمل کوشش کر رہا ہے اور اس حوالے سے اس نے تمام تیاریاں بھی مکمل کر لی ہیں جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کر گئے تھے ان کو واپس آنے کے لیے امران خان نے باقاعدہ ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے کہ ان کو واپس لے کر آؤ کیونکہ بہت سے لوگوں کو بلیک میل کیا گیا تھا بہت سے لوگوں کو ڈرائیا دھمکایا گیا تھا بہت سے لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا تھا بہت سے لوگوں کی گمدی ویڈیوز بنائی گئی تھی اور پھر انہیں پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا اب امران خان ان تمام لوگوں کو واپس لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو یا تو روتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے تھے یا وہ لوگ کے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے بعد اب تک کسی دوسری سیاسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر جنرل فیض حمید اور امران خان کے بارے میں بھی سامنے آئی ہے کہ ان دونوں کے خلاف اب پشاور کی ہائی کورٹ کے اندر درخواست دائر کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان دونوں نے ایسے معاہدے کیے کہ جن کے بعد طالبان واپس آئے اور ملک کو نقصان پہنچا رہی ہیں ایک اور دلچسپ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ میاں صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ ان کی نہ اہلی ختم کی جائے مگر چونکہ وہ مطلوب ہیں سزا یافتہ ہیں کرپٹ ہیں اور مجرم ہیں اس لئے لاہور ہائی کورٹ نے یہ پٹیشن مسترد کر دی ہے ایک اچھی خبر جو اب تک سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ زمان پارک میں سرچ آپریشن کرنے کی جو تیاری کی جا رہی تھی ان سادے دہشت گلدی کی عدالت نے زمان پارک سرچ آپریشن کو روکنے کا باخاہدہ حکم جاری کر دیا ہے اور واضح طور پر یہ کہا ہے کہ آپ کو ایک بار اجازت دی گئی تھی آپ نے جا کر وہاں پر سرچ آپریشن کرنا تو وہ کر لیا ہے اب دوبارہ بار پر ہم یہ تماشاں نہیں بنا سکتے کہ آپ کو پھر اجازت دے دیں اس کے علاوہ مراد سعید کے حوالے سے بھی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ان کی زندگی کو مسلسل خطرہ ہے عمران خان چونکہ ان پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور عمران خان کے بہت سارے راز مراد سعید کو بتا ہے تو پہلے مراد سعید کو عمران خان سے توڑنے کی بے بہا کوشش کی گئی جو بری طرح ناکام ہوئی اس کے بعد عمران خان کے اس ساتھی کو اس سپاہی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی اور اب مراد سعید نے ایک کھلا خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ جب سے سیاسی کیریئر کا میں نے آغاز کیا ہے تب سے آج تک میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میرے خلاف سازشی پلین بنایا گیا ہے کہ میرے گھر کے اوپر حملہ کیا جائے گا مجھے قتل کیا جائے گا اور پھر اس قتل کا الزام عمران خان پر لگا دیا جائے گا عمران خان پر حملے اور عرشد شریف کی شہادت کے بعد وہ اب واپس آنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں آرمی ایکٹ کے ذریعے پہرے ڈرائیا گیا تھا اور اب پتہ چلا کہ باہر کے حالات اس سے زیادہ خراب ہیں اور اب ہم واپس آنا چاہتے ہیں ان بھی زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ پریس کانفرنس کرتے ہوئے رو پڑے تھے دوسری طرف ناراض عرقین کے بارے میں بھی خبر آئی ہے کہ فواد چودری عمران اسماعیل اور مولوی محمود نے شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ اب بڑی تیزی سے ٹھیک ہونے جا رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ انہیں نے ہماری ملاقات بڑی کامیاب رہی ہے تو دوسری طرف شاہ محمود قریشی کے جو بیٹے ہیں زین قریشی انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے غلط بیانی کیا اور غلط خبر پھیلائی ہے شاہ محمود قریشی کبھی بھی پاکستان طریقہ انصاب نہیں چھوڑیں گے فواد چودری کہتے ہیں کہ ہم نئی پی ٹی آئی بنائیں گے اور ان کو اس میں بھی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے کیونکہ پورا پاکستان بڑی اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھیوں کو پہلے زبردستی جن لوگوں نے الہیدہ کیا تھا پارٹی سے جدہ کیا تھا پارٹی توڑنے کی کوشش کی تھی اب ان لوگوں کے نہ پیوپلز پارٹی کے اندر کہیں ان لوگوں کو جگہ دی جاری ہے نہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جگہ دی جاری ہے اور نہ ہی مولانا فولور ریمان کی پارٹی میں ان کی جگہ بن رہی ہے اب یا تو وہ مستقبل کے اندر آزاد الیکشن لڑیں گے تو آزاد وہ لڑی سکتے کیونکہ ان کو خود بڑی اچھی طرح پتہ ہے اپنے گربان وہ جھانگتے ہیں تو ان کو نظر آتا ہے کہ ہمیں تو ووٹ عمران خان کی بجا سے ملا تھا ہم عمران خان کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا سیاسی مستقبل کیا ہوگا تو اب وہ آہستہ آہستہ واپس آنے کی سوچ رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کسی اور پارٹی میں تگہ بن رہی رہی ہے آزاد الیکشن لڑنے کا ہمارا کیلیبر نہیں ہے اور عمران خان کے ساتھ اگر ہم جڑ جائیں گے تو ان مرتبہ پھر سے ہماری یہ سیاسی گھڑی ہے وہ آسمان پر پہنچ جائے گی مگر ان تمام تر حالات کے اندر تو سب سے بڑی اور اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پیڈیم حکومت نے عمران خان کو جتنا کرش کرنے کی کوشش کی جتنا ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کی اس کے کارکنان کو جتنا تشدد کا سامنا کرنا پڑا اس کے کارکنان کے اوپر جتنے مقدمات کیے گئے عمران خان کے کارکنان کو جس طرح سے مارا پیٹا گیا عمران خان کے کارکنان کو جس طرح تتر بتر کیا گیا یہ سب کچھ کرنے کے باوجود مریم بی بی کو اب تک کوئی ایک کامیابی نہیں ملی ہے کسی بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والے نے یہ نہیں کہا ہے کہ جی میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر نو لیگ میں شامل ہو رہا ہوں کسی نے اب تک یہ نہیں کہا ہے کہ جی میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے بعد میاں صاحب کا جیالا بن رہا ہوں یا میں میاں صاحب کا سپائی بن رہا ہوں یا میں مریم بی بی کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ اب مریم بی بی کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھ آگئی ہے کہ بھائی ہم نے ان کے خلاف جو کچھ بھی کیا تھا اس کا ہمیں تو الٹی میٹری کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن چچا جان کو ضرور ہو گیا کہ وہ جو وزیر آزم پاکستان بنے ہوئے ہیں ان کی جو وزارت عزمہ ہیں اس کے اندر ان کو مزید موقع بھی مل رہے اور وہ مزید کچھ اور دن وزیر آزم رہ سکیں گے اور یہ بڑی تکلیف دے بات ہے مریم بی بی کے لیے بھی اور نواز شریف کے لیے بھی کیونکہ انہوں نے پہلے بڑی کوشش کی سرطور کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح شباز شریف کو نہ اہل کروایا جائے کسی نہ کسی طرح شباز شریف کی کرسی ختم ہو جائے تاکہ ان کے پاس ایک بیانیاں آجائے اور شباز شریف نے جو وعدہ خلافی کی ہے نواز شریف کے ساتھ اس کی بھی اس کو سزا مل جائے اگر ابھی تک کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کونسی وعدہ خلافی کی ہے شباز شریف نہیں اور پاکستان کے اندر اگر کوئی وزیراعظم بنے گا تو وہ نواز شریف بنے گا یا اس کی بیٹی بنے گی اب یہ ڈیل چلتی آ رہی تھی اور ان دونوں بھائیوں کی سیاست بڑی مضبوط تھی کیونکہ یہ اپنے وعدے کی اوپر پورے چل رہے تھے مگر پھر جب نواز شریف باہر بیٹھا ہوا تھا اور اب وزیراعظم بنانے کی باری آئی تو پھر شباز شریف نے نہ صرف خود کو وزیراعظم بنا لیا اور نواز شریف کی جو بیٹی تھی جس کو یہ وزیراعظم شپ ملنی چاہیے تھی اس کو کھڑے لائن لگا دیا پھر اس کو کہا جی آپ پارٹی کو منظم کریں آپ پارٹی کو سٹرونگ کریں اور جو سیٹوں کے کرسیوں کے مزے تھے وہ یہ خود اٹھاتے رہے اب اس کی تکلیف نون لیگ کے اندر بھی بہت سارے بڑے بڑے اہم رہنماؤں کو ہے مریم بی بی کو بھی ہے نواز شریف کو بھی ہے یہ بڑا ہے کہ اس تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے اور کہ یہ اپنی شدید خواہش ہے کہ کسی رہے کسی طرح ہماری عدالت جباز شریف کو نہ اہل کر دے مریم بی بی کتنی بار کہہ چکے کہ جی یہ تو ہماری حکومت نہیں ہے نواز شریف نے ابھی پچھلے جنہوں بیان دیا کہ جی ہماری حکومت کے اندر تو پیٹرول اس تیتری قیمت پہ تھا ہماری حکومت کے دوران بجلی کا ریٹ یہ تھا ہماری حکومت کے دوران تو جی گیس کا ریٹ یہ تھا ہماری حکومت کے دوران سبزیاں اتریٹ پر تھی یعنی کہ اب پہلے مریم بی بی دے کہا تھا کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے جو شباز شریف کے اب نواز شریف یہ کہتا ہے نظر آتا ہے کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے کہ جی اس حکومت کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کی سیاست کا جو حکمت عملی کا دائرہ کار تھا کتری بوری طرح ڈسٹرائے ہو چکے اور دوسری طرف جو عمران خان ہے وہ مسلسل کامیہ ہوتا جا رہا ہے عمران خان آج بھی ڈنکے کی چوٹ پر کڑھا اب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ عمران خان کا ٹیوی کے اوپر نام نہیں لیا جائے گا تصویر نہیں دکھائیتا ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کو اگر ہٹا دیا جائے گا تو ٹیوی پر کیا دکھائیں گے مریم نواز شریف کی جو تقریریں شروع ہوتی ہیں وہ شروع ہوتی ہیں عمران خان کے نام سے اور ختم ہوتی ہیں عمران خان کے نام کے اوپر شہباز شریف کی جو پریس کارفزیز ہوتی ہیں وہ شروع ہوتی ہیں عمران خان کے نام سے اور ختم ہوتی ہیں عمران خان کے نام کے اوپر تو پھر اب جب یہ دونوں لوگ عمران خان کی بات کریں گے یا نونلی کے دیگر رہنوں میں عمران خان کی بات کریں گے یا ٹی وی کلنلز کی تصویر دکھائیں گے تو پھر ہم مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے تو یہ خود جیل میں جائیں گے سب سے پہلے تو یہ خود اپنی بات کی نفی کر رہے ہوں گے تو یہ جو سیچیشن اب بنی ہویا یہ بڑی دلچسپ ہے اور اس سیچیشن کے اندر جو سب سے اہم اور ضروری بات ہے پاکستانی قوم کے لیے وہ یہ ہے کہ جھکنا نہیں ہے درنا نہیں ہے احمد نہیں ہار نہیں ہے پاکستان کے اندر انشاءاللہ ایک ایسا وقت آئے گا یہ سارے خوف کے بتوڑ جائیں گے انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا جب پاکستان دنیا کے ترقی آفتہ ممالک اس صرف میں کھڑا ہونے میں ہر صورت کامیاب ہو جائے گا